اسلام علیکم دوستو دوستو انسان جو کرتا ہے وہی اس کے سامنے آتا ہے پچھلے کچھ مہینوں ساکرم نصار صاحب کے ایک دوست جنہوں نے بتایا تھا کہ وہ پیپسی کی ایک بوتل کے لیے لڑکیوں کے جو ہیں وہ میں کیا کہوں وہ جو پچایا کرتے تھے ظاہر ہے ان کے پرانے دوست نے تو کافی مشہور ہوئے تھا ان کے ایک اور دوست نے کالم لگ دیا جی بہت مشہور ظرفکار چیما صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے کالج فیلو رہے ہیں تو انہوں نے کالم لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے وہ کالم شیئر کیا جائے لکھتے ہیں کہ جی سی لاہور اور پنجاب یونیورسٹی لاو کالج کے ہمارے کلاس فیلو اور دوست رٹائر جسٹس ساکرم نصار الزامات کی ضد میں ہیں آج کل دس پرانے کلاس فیلو سے ان کے پر لگنے والے الزامات کرو پچھاڑ کے بارے میں بات ہو جواب یہی ہوتا ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں یقینا یہ بات ہے مصوف کے مزید کارناہ میں ابھی سامنے آئیں گے حضرت علی مرتضی رحمت اللہ کا کے سونے سے لکھنے والے دو کول یاد آتے ہیں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالی ہر شخص کی اصلیت دنیا میں ظاہر کر دے گا جسٹس افتحار چوری کو بے تہاشا عزت اور مقبولیت دے کر آزمایا گیا مگر انہوں نے اسے عدلیہ کی مضبوطی کے بجائے اپنے ذاتی تشہیر اختیارات اور نمود و نمائش کے لیے استعمال کیا عزت اور ذلت کے مالک نے انہیں بھی آیا کر دیا ہمارے دوست ساکر نصار کے ساتھ بھی یہی ہوا انہوں نے عدل کے سب سے بلند منصب کو بے توقیر کیا تو عظیم ترین عادل و وقار نے ان کی عزت خاک میں ملا دی شیر خدا کا ایک اور کول ہے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو میاں نواز شریف نے ساکر نصار پر جتنا بڑا احسان کیا تھا اس پر سب حیران تھے وہ بہت جونئر وکیل تھے اس وقت انہیں زیادہ سے زیادہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بنانے کے لیے سوچا جا سکتا تھا کوئی یہ شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہائی کورٹ کے ایک سینئر کابل اور آلہ کردار کے مالک جسٹس ملک اختر حسن کی جگہ ساکب نصار کو فیڈرل آز سیکٹری مقرر کر دیا جائے گا پرائیم نسٹر نواز شریف نے ان پر یہ غیر ممولی حسان کیا پھر چند مہینوں میں لہور ہائی کورٹ میں دس سامیہ نکلی تو ساکب نصار اور آصف خوصہ صاحب کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا میں ان دنوں پرائیم نسٹر کا سٹاف فیصر تھا اس لیے بہت سی اندر کی باتوں سے واقف ہوں یہ بھی جانتا ہوں کہ ساکب نصار صاحب کو جج بنوانے کے لیے خالد انور اور خوصہ صاحب اور ان کے سسر جسٹس نیم حسن شاہ مرہوم کو میاں سہبان کی کتنی منتے کرنی پڑی مگر دھونوں نے اپنے محسن کو ایسے ڈنگ مارے کہ سب حیران رہے گئے آدھا آلہ عدلیہ کے جج سہبان پہلا سال چیف جسٹس صاحب کی زیرے نگرانی رہتے ہیں وہ نئے مقرر کردہ جج سہبان کی کارگردی سے مطمئن ہوں تو ایک سال بعد انہیں کنفرم کر دیا جاتا ہے ساکب نصار اور خوصہ صاحب دونوں کو پہلے سال کنفرم نہ کیا گیا مگر اس میں پرائیم نسٹر کا کوئی قدار نہ تھا بس پرائیم نسٹر نے اس معاملے پر مدالت کرنا مناسب نہ سمجھا تو دونوں نے دل میں اناد پا لیا مگر کچھ قانونی حلقوں کے مطابق انہوں نے منطب حضیر اعظم کے خلاف جو کچھ بھی کیا وہ دباؤ کے تحت کیا ساکب نصار کے چیف جسٹ بننے پر راکم نے انہیں صفات مرے کالم لکھا تھا جس میں یہ تحریر کیا تھا کہ پرانے کلاس فیلو پوچھتے ہیں کہ آپ میاں ساکب نصار کو مبارک بات دینے آئے ہیں میں نے دوستوں کو بتایا میں انہیں چیف جسٹس بننے کی مبارک بات نہیں دوں گا وہ جب تک چیف جسٹس ہیں میں انہیں بالکل نہیں ملوں گا اگر انہوں نے اپنے منصب کے تقاضے پورے کیے اور اس کے ساتھ انصاف کیا تو پھر ان کی ریٹائرمنٹ پر انہیں مبارک بات دینے جاؤں گا پھول بھی پیش کروں گا چیف جسٹس بن کر ہر روز ان کے روپ کچھ سامنے آتے گئے دو سالوں میں تو سارے رنگ اور روپ سامنے آ گئے ان کی ریٹائرمنٹ پر راکم نے پھر کالم لکھا کل گل فروش شیر علی کی دکان کے سامنے سے گزرا پھولوں والی دکان کے مالک کا نام ہے گل فروش جو لکھتے ہیں ان کو میری گاڑی پہچان کر سامنے آ گیا گاڑی روگ لی ایک خوبصورت گلدستہ لے کے آیا اور اسے میری طرف بناتے بولا میں آپ کے سارے کالم پڑھتا ہوں جانتا تھا کہ آج چیف جسٹس جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اس لیے میں نے آج آتے ہی ایک گلدستہ تیار کروا لیا تھا لیکن میں خود کو گھوم گھومے ہوں کہ آپ نے شرط بڑی تغری رکھی ہے کہ اس لیے سوچ رہا تھا کہ آپ گلدستہ پیش کرنے جائیں گے یا نہیں میں نے سر جھوکا کر کہا شیر علی مجھے بہت افسوس ہے میں ان کے لیے گلدستہ لے کر نہیں جا رہا اس لیے یہ واپس لے جاؤ مجھے واقعی دکھ ہوا ہم ایک لیے کلاس فیلو کے بارے میں یہ نہ کہہ سکے کہ وی آر پراؤ آف یو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ساکب ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتا رہا لیکن وہ صرف ایک کلاس فیلو یا دوست نہیں ملک کے عالی ترین منصب پر براجمان تھے لہٰذا چیف جسٹرز اور پاکستان کے طور پر جب کوئی غیر جانبدار شخص ان کی کارگردی کا جہزہ لے گا تو انہیں فیل کر لے گا جج یا قاضی کے میار اور عدا پر بے شمار کتابیں لکھے جا چکی ہیں وہ نہ صرف میزان انہیں عدل کا توازن برکراک لکھ سکے بلکہ منصب قضاء کے کسی میار پر پورا نہ اتر سکے انہوں نے اپنے کسی ناملو شخص یا دباؤ کے تحت میاں نواشر کو انتہائی گھونڈے عداس میں الزام کی بنا پر وزارتے عزمہ سے ہٹایا انہیں سزا دلانے اور پھر انہیں نہ تاہیاد نہ حل کرنے اور ملک کو غیر متحم کرنے میں برپور کردار ادا کیا انہوں ایسا کیوں کیا ممکن ہے وہ بھی کبھی حقائق اگل دیں وہ چیف جسٹس کے طور پر پورے خاندان کو لے کر بیرونے ملگ ہے مہنگے ترین ہوتوں میں قیام کیا ایک سیاسی پارٹی کے اہدداروں کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے اور انہی کی منقردہ تقریبات میں شریک ہوتے رہے اپنی تقریروں میں پی ٹی آئی کے لیے اپنی خدمات کا ذکر بھی کرتے رہے سپریم کوڑ نے تو کیا ایک سیول جج کو بھی ایک پلیس افسر کو سو فیصد غیر جانب دار ہونا چاہیے ساکب نصار کے ساتھ جسٹس آصف خوصہ صاحب نے ویڈیو فیم جج ارشد ملکی طرز عمل کے بارے میں کہا اس سے پوری عدلیہ کا سر شرم سے جھگ گیا ہے مگر خوصہ صاحب نے اسی جج کا فیصلہ برقرار رکھ کر سب کو حیران کر دیا ساکب نصار نے بنی گالا کے بنگلے کے مسئلے پر وزیراعظم عمران خان کو رلیف دیا حالانکہ ان کا کیس بہت کمزور تھا نہ صرف انہوں نے عمران خان کو رلیف دیا بلکہ انہوں نے وزیراعظم صاحب کو صادق اور امین جیسے حلقاب انہائد کر دیئے جو صرف آقائے دو دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محصول تھے اگر کوئی امیدوار انتہابی فارم جمع کراتے وقت اپنی کسی بھی جائدات کا اندراج نہ کر سکے تو خود سپریم کورٹ کا اس الیکشن کا آدم ان قرار دیتی ہے ہی ہے شیخ صاحب شیخ رشید سانپنی کچھ پروپٹی کا اندراج نہیں کیا تھا اس لیے انہیں ناہل ہو جانے کا خطرہ واضح نظر آتا مگر ساکب نصار نے ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا جس پر قانونی اچھا دکھ دیا کراچی کے سابق ایس ایس پی راو انوار کے خلاف ایک قبائلی نوجوان کے قتل کا الزام میڈیا میں شور مچا تو انوار ساکب نصار نے آئی جی سندھ کو عدالت میں بلا کر بڑک ماری اگر گرفتار کرو ورنہ جیل جاؤ آئی جی نے ریٹائرنگ روم میں جا کر چیف جسٹرز کو ساری صورتیار بتائی تو جس صاحب کی ہوا نکل گئی پھر کئی مہینوں بعد راو انوار اس شان سے پیش ہوا کہ اس کی گاڑی اس گیٹ سے داہل ہوئی جو صرف جج سہبان کے لیے محسوس ہے ہمارے کلاس فیلو نے ملوکی خدمت کا جذبہ لے کر امریکہ سے آنے والے انتہائی کابل ڈاکٹروں کو بھری عدالت میں بیعیزت کیا جس پر وہ بدل ہو کر واپس سے لے گیا ہے ایشیا کا بہترین ہسپتال جو شباز شریف صاحب نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا وہ برباد ہو گیا یہ چند باتیں ہیں ورنہ ان کے کارناموں پر تو ایک پوری کتاب لکھی جا چکی ہے مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر پرانی دوستی کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتا مگر ان پر لگنے والے الزمات کی لازمی تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقاتی سپریم کورٹ کے وہ تین جج سہبان کرے جنہوں نے نہ کبھی عامریت کے سامنے سر جکایا ہو نہ کبھی کوئی پلات قبول کیا ہو یا کوئی ایسا جج ملے گا جس نے کبھی قبول نہ کیا ہو پلات یا کوئی اور سہلت نہ لی ہو بے شک ملیں گے بہت ملیں گے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں پرانے دوست ہیں آپ ان کے چیما صاحب لیکن میرے خیال میں آپ کی یہ خواہش پوری اس لیے نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہ جن کے لیے کام کر چکے ہیں وہ ان کو عبرت کا نشان تو بنائیں گے کیونکہ ان کی بھی ایک 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 ان کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ معاف تو نہیں کریں گے لیکن کب یہ نہیں ہمیں پتا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے چیما صاحب آپ اس ملک کے علی فخر ہیں آپ نے جو پاکستان کی پولیس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے خدا حافظ